اور یدی گیاپار بھی ایمانداری سے کیا جائے تو وہ گیاپار بھی بھگوان کی بھگتی ہی ہوتا ہے اور اس پرکار جو انے کو مرکھ سمجھتے ہیں وہ سویم مرکھ ہوتے ہیں کیونکہ سکس مروپ سے بھگوان بیابت تھے پرہلات کو آسیروات دے کر کے پرہلات جی کی آشنکہ تھی کہ میرے پتا نے جیون بھر آپ کا ویروہد کیا ہے پربو ان کی کئی گتی نہ مگڑے ایسا ور جب پرہلات نے مانگا تو نرسنگ بھگوان نے کہا رہے کیسا بھولا ہے تیرے جیسا خطر جس پریوار میں ہو جاتا ہے اس پریوار کی پتر پکش کی سات پیڑیاں اور ماتر پکش کی سات پیڑیاں تر جاتی ہیں تو چنتہ نہ کر اور اس پرکار بھگوان نے آگرہ کیا کہ ایک منون پر تک دیتیادی پتیوں کے سمست بھوگ سویکار کرو پرہلات تجھے اس کی کوئی آوشکتہ نہیں لیکن میری پرسنتہ کے لئے ایسا کرو اور ایسا ور دے کر کے اور بھگوان نرسنگ اپنے قود کو شانت کرنے کے لئے بدری کاسرم میں چلے گئے اور علک نمدہ کے سیتل جل میں جا کر کے بیٹھ گئے جس جگہ وہ بیٹھے وہی نرسنگ سلہ کے روپ میں ابھی بھی ورطمان ہے بدری ویشال میں بولیے بدری ویشال بھگوان کی بولیے نرسنگ بھگوان کی تو نرسنگ بھگوان علک نمدہ میں آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور علک نمدہ کے بیچ ایک شلہ کے روپ میں ابھی بھی انہیں پوجا جاتا ہے پرہلات چیریتر سننے کے بعد دھرم راج نارجی سے منوشہ دھرم سمجھانے ہیتھو کہتے ہیں تو اگتے ہیں کی دھرم اے وہتو ہنتی دھرمو رکشتی رکشتا تسمات دھرمو نہن تاویم پارتی بے ناویششتا دھرم نہیں چھوڑنا چاہیے کچھ بھی ہو جائے اپنا دھرم نہیں تیاغنا چاہیے اور اس پرکار سچا دھرم کیا ہے ساتینہ دھاریا تے ریتھوی ساتینہ تپتے روی ساتینہ سب کچھ ستینہ میں ہی پرکشتی ہے ہر تات سب سے بڑا سب سے مہان دھرم ستینہ ہے کیونکہ بابا نے بھی کہا دھرمنا دھو سارا ساتینہ سامانہ دھرمنا دھو سارا ستینہ سامانہ آگم نگم پران بکانہ آگم نگم پران بکانہ ستینہ کے سامان دوسرا کوئی دھرم نہیں ہے اور یہ بات کوئی ویکتی نہیں کر آئے آگم نگم پران سبھی میں یہی بات کہی گئی ہے کیونکہ کبیر داسچی نے بھی کہا سانچ برابر تب نہیں جھونٹ برابر پاپ جاں کے ہر دے سانچ ہے وہاں کے ہر دے آ سانچ برابر تب نہیں جھونٹ برابر پاپ اور جن کے ردے میں سکتے نیواش کرتا ہے اسی کے ردے میں پربھو کا نیواش ہوتا ہے اور اس طرقار دوسرا دھرم بتایا ہے دیا پرانی ماتر کے پرتی دیا کرنا یہ سبھی پرانیوں کا سامانہ دھرم ہے اور سبھی پرانیوں کو کرنا چاہیے کیونکہ پھر کہا گیا ہے تلسی داس جی کے دوارا ہی کہ دیا دھرم کا مول ہے پاپ مول ابھیمان تلسی دیا نہ چھوڑیے جب تک گھٹنے پرانی دیا دھرم کا مول ہے اور ابھیمان پاپ کا مول ہے کبھی بھی کسی بات کے لیے ابھیمان نہیں کرنا چاہیے اسی لیے کہتے ہیں لے کی کرکوے میں ڈال اپنے اچھے کرموں کو کبھی بھی یاد مت کرو اپنے پروپکاروں کو کبھی بھی یاد نہ کرو اگر یدی یاد کروگے میں نے اس کو یہ دان دیا میں نے یہ دھرم کیا میں نے یہ کنے کیا میں نے یوں کیا وہ کیا میں نے کتھا کرائی میں نے کیرتن کروایا میں نے یگ یہ کیا وہ میں نے میں نے میں نے پھر وہ بکری بن جاتا ہے اس لیے اچھے کرموں کو کبھی یاد نہ کرو یدی یاد ہی رکھنا ہے تو اپنے برے کرموں کو یاد کرو مجھ سے یہ برا کرم ہوا تھا آئندہ نہ ہو پائے یدی اچھے کرموں کو یاد کرنا ہے تو مہا پرسوں کے اچھے کرموں کو یاد کرو یدی اچھے کرموں کو یاد کرنا ہے تو دوسروں کے اچھے کرموں کو یاد کرو تاکہ ان اچھے کرموں سے ہمیں بھی پریڑ نہ ملے کہ ہم بھی اچھے کرم کریں اس لیے نیکی کر کوئے میں ڈال اس پرکار دھرم کے انے لکشان بتاتے ہیں اس پرکار سے بھگوان کتنی ہی پرکار سے دھرم کا لکشن بتاتے ہیں یہ نارج جی مہراج یودشتیر کو اشتام سکند میں منوانتروں کا ورنان کرتے ہوئے سکدیو کہتے ہیں کہ تیسرے منو اتتم ہوئے تھے اور پربھو کا ہری روح میں اوتار ہوا تھا انہوں نے گراہ سے گجیندر کی رکشا کی تھی پرکشت کے پوچھنے پر سکدیو کہتے ہیں کہ ترکوٹ پروت پر انیک ہتینیوں کے پتی گجیندر وہاں رہتا تھا پروت پر ہی استث سروبر میں وہ جلکریڑا کرتا تھا ایسے میں ایک گراہ نے آ کر کے اس کا پیر پکڑ لیا گجیندر نے چھوٹنے کے بہت پریاس کیے ہاتھی تھل چڑ تھا جمین پر رہنے والا مگر گراہ جل چڑ تھا جل میں اس کا بل بڑا ہوا ہوتا ہے ہاتھی دربل پڑ گیا یہ سنسار ہی سروبر ہے یہ سنسار ہی وہ ساگر ہے جس میں گراہ رہتا ہے یعنی کال ہمارا سبی کا جیواتما ہے یہ گج گجیندر جیواتما ہے اور پرتیک جیواتما کا چرن گراہ نے پکڑا ہوا ہے کال نے پکڑا ہوا ہے پرتیک جیواتما کال کے پنجے میں ہے کال کے مکھ میں ہے جب تک بیکتی کا سویم کا جوڑ چلتا ہے تب تک وہ سویم کے اس طر پر ہی پریاس کرتا ہے جب سویم کے اس طر پر پریاس نسپل ہوتے ہیں تو اپنے پریوار والوں کو پکارتا ہے اپنی پتنی کو پکارتا ہے اپنے پتروں کو پکارتا ہے اپنے بھائیوں کو پکارتا ہے اور ہم سبی کو مگر مچھ نے پکڑ رکھا ہے کال نے پکڑ رکھا ہے لیکن گھبرانا نہیں چاہیے ہمیں وہی کرنا چاہیے جو گجیندر نے کیا تھا اب انہوں نے کیا کیا تھا ایک ماہ تک گجیندر اور گراہ کے بیچ میں یدھ چلا کرا گہرے پانی میں کھینچتا مگر مچھ پھر ہاتھی اسے اوپر لانے کی پریاس کرتا اب یہ لگنے لگا تھا کہ گجیندر مارا جائے گا تو اس کے سارے سنگی ساتھی چھوڑ دے اسے اکیلا گج رہ گیا گجیندر رہ گیا جب بیکتی چاروں اور سے نیراس ہو جائے پور وہ پریاس پورن پریاس کے بعد بھی اسفلتا ہاتھ لگے تو پھر ہارے کو ہری نام جب بیکتی ہار جاتا ہے تو پھر ہری نام یاد آتا ہے جب تک دروپدی ساڑی کو پکڑے رہی جب تک دروپدی ساڑی کو پکڑے رہی تب تک کنیہ نہیں آیا لیکن جب اس نے سوچا کہ میں اسے کب تک پکڑی رہوں گی اور اس نے چھوڑ دیا یعنی پوری طرح سے سمرپن کر دیا کنیہ اب تو جانے تیرا کام جانے تو کنیہ نے آ کر کے مورچہ سمال لیا اور ایک انگلی پہ لگی تھی ساڑی کی جرا سا ٹکڑا باندھا تھا انگلی پہ اس کے بدلے تھانوں کے تھان ساڑیاں دے دی گجیندر گجیندر بھی اب ہار چکا تھا تھک چکا تھا اور ہارے کو ہری نام گجیندر نرادھار ہو گیا تھا ویاپل ہو گیا تھا جیو جب ویاپل ہو جاتا ہے تو اسے پرماتمہ یاد آتے ہیں وہ پرماتمہ کو آواز دیتا ہے ہم ہی گجیندر ہے پرتیک جیواتمہ کا پاؤ سانسارک واسنا کے دلدل میں گراہ نے پکڑ رکھا ہے اور جنم سے لے کر کے اب تک گجیندر موکس کا یہ باٹھ جو بھی کرے گا اس کو بھی موکس پرابت ہوگی آئیے کس پرکار سے گجیندر ستوٹھی کر رہا ہے اور یہ سمجھنا چاہیے کی ہمارا ہی چرن گراہ نے پکڑا ہوا ہے اور ہم انتیم سمیں میں بھگوان سے پرارتھنا کر رہے ہیں ہے گوویند ہے گوپال اب تو جیوان ہارے 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 اے گویند راکھو شرن اب تو جیوان آرے اے گویند راکھو شرن اب تو جیوان آرے نیر بیوان ہے تو گیا سیند کے کنارے نیر بیوان ہے تو گیا سیند کے کنارے سیند بیچ بسند گرہ چرن گئی پچارے سیند بیچ بسند گرہ چرن گئی پچارے اے گویند راکھو شرن اب تو جیوان آرے اے گویند راکھو شرن اب تو جیوان آرے میں تو سانسارک وشیوں کے وشی بھوت ہو کر کے اس سانسار ساگر روپی ساگر میں وشیوں کا چل پینے گیا تھا کہ گراہ نے میرا چرن کر دیا اور اوہ نمو بگواتیں تاس میں یا چیتا چیتا اتما کر پرشایا دیوی جایا پریشایا کی دیمہی یاشمین نیدام یتاس چیتام چیتام یا بھیدام سویام روشمار پرشمار چاپراتام پراباتے سویام بھوام ایکو بند ایکو باال اب تو جیوان آرے چار پہر یوت بھائیو لائی گیو مجھ دارے چار پہر یوت بھائیو لائی گیو مجھ دارے ناکتان سوبان لائی گیر میں مو مبارے ناکتان سوبان لائی گیر میں مجھ دارے دوارکا میں سبت گیا سور بھائیو مارے ناکتان سوبان لائی گیر میں مجھ دارے ناکتان سوبان لائی گیر میں مجھ دارے چار پہر یوت بھائیو مجھ دارے ناکتان سوبان لائی گیرم